اپنا جو آپ جس اپنا جو اینا دینی پلیٹ فارم سے جو اینا قوم کی اصلاح کے لیے جو اینا سامنے آئے ہیں اس وقت سے آپ ملک کی سیاست میں بھی کوئی کردار ادا کرنے کا جو اینا وجہ دوبار رکھتے ہیں دیکھئے اگر سیاست کا مطلب الیکشن پولٹیکس ہے تو نہیں چونکہ الیکشن پولٹیکس میں اقدار اور ویلیوز کا جنازہ نکل جاتا ہے کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی کوئی قدریں باقی نہیں رہتی اس لیے الیکشن پولٹیکس میں کبھی بھی دلچسپی ہماری نہیں ہے اور جھکتے بھی ہمارے ساتھی احباب ہیں وہ اس پلیٹ فارم کو الیکشن پولٹیکس کے لیے یوز کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے ہاں جب آپ کہتے ہیں سیاست سیاست کا مطلب اگر معاشرے کو ایک نظم میں لانا ہے منظم کرنا ہے ترقی کی طرف دعوت دینی ہے علم شعور اور دانشخ و عام کرنا ہے چونکہ یہ سیاست کا حصہ ہے تو یہ چیزیں دین کا حکم ہے انسانی معاشرے کی ضرورت ہے اور یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے لیکن الیکشن پولٹیکس نہیں اس کی نفیل نوازم کیا آپ کی اس تنظیم کو حکومتی سپورٹ حاصل ہے یا ویڈن بک آپ سپورٹ لینا پسند کریں گے دیکھیں یہ ایک دینی جذبہ ہے نظریاتی جذبہ ہے اس نظریاتی اور دینی جذبے کو آگے لے کر چلنے کے لیے کہیں سے بھی سپورٹ ملے سپورٹ سے مراد یعنی اتحاد و وحدت کی فضا کے فروغ میں کوئی بھی رول پلے کرے اس کو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے اس کے کوئی معاشی عظائم نہ ہو اس صورت میں ویلکم کرنا چاہیے اب گورنمنٹہ پاکستان نے یا ریاستی اداروں نے مدشتہ تین چار سالوں سے پیغام پاکستان کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا ہوا پیغام پاکستان کیا ہے تمام مسالک کو مشترکات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملانا اور کٹھا کرنا یہ قرآنی حدف ہے اس قرآنی حدف میں ریاست کو ویلکم کرنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن اگر کہیں پر اس کے نتیجے میں کچھ دوستیاں اور کچھ دشمنیاں پیدا کی جائیں اور بعد میں اسی کو دوسروں کے خلاف یوز کیا جائے وہاں پر کھڑے ہو جانا چاہیے یہ قوم اور ملت کے مقاصد اور ان کے مفاد کے خلاف ہیں لہٰذا ہماری کمیٹمنٹ ملک سے ہونی چاہیے دین سے ہونی چاہیے جو بھی بات جو بھی کام دین کے خلاف ہو ملک کے خلاف ہو اس میں ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو اور جو بھی دین اور ملک کی حمایت پر کوئی کام کرتا ہے خدمت کے جذبے کے ساتھ وہاں پر اس سے تعاون لینا بھی چاہیے اور تعاون دینا بھی چاہیے علاوہ صاحب بات شیاسس کیوئے پر شیاسس سوال کرنا چاہوں گا کیا تو اس سینٹ کے الیکشن کا جو ندیجہ ہے اس پہ آپ جو ہے نا حکومتی موقع کو جو ہے نا حکومتی جیت کو صحیح سمجھتے ہیں جیسے بزاگلانی کے ووٹو کے مسترد ہونے سے جو پیڈی ایم کا موقع سے ہے اس سوال سے آپ کیا ہے دیکھیں ادھر بھی باطل ہے ادھر بھی باطل ہے مسئلہ اصل میں نظام کو لگے ہوئے دیمک کا ہے دونوں کو جہاں موقع ملتا ہے چوری کرتے ہیں دون صرف دو نہیں بلکہ جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں کون سی سیاسی پارٹی دودھ کی دلیوی ہے کوئی ایک بتا دے اگر کوئی دودھ کی دلیوی پارٹی ہے تو وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا اگر گزشتہ الیکشنز کو دیکھیں خود اسی سینٹ کے الیکشنز کو وہاں پر کتنی خریدوں فروخت ہوئی جب دوسرے یہ کریں گے تو یہ بھی کریں گے یہ کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے ہم نے ایک سروے کے حوالے سے بعض اداروں سے انٹریو میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جتے بھی الیکشنز ہیں ان کو خفیہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ خفیہ الیکشنز میں ہمیشہ ووٹ بکتے ہیں ووٹر بکتے ہیں اور پیسے والے خریدتے ہیں آپ کے جنرل الیکشنز میں کیا پیسے نہیں چلتے ہیں چلتے ہیں کون چلاتا ہے کوئی ایک پارٹی یا ایک لیڈر بتائیں جس کے بارے میں آپ کہیں یعنی یہ نہیں چلاتا چونکہ آپ کا نظام مکمل طور پر ایک کرپٹ نظام ہے جب پورا نظام ہی کرپٹ ہے تو پھر آپ اس میں سے ایک بال نکال کر اس بال کے بارے میں کہیں یہ درست ہے یا غلط تو اس ایک بال کے درست ہونے اور نہ ہونے سے اس نظام کو تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں پورا نظام اخراب ہے اس نظام کو نہیں سرے سے اور حال کرنے اور درست کرنے کی دور ہوتا ہے اور یہ عوام میں جب شعور آئے گا تو تب ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا کبھر صاحب یہ جو پچھلے دنوں اسلام آباد میں خواتین مارچ ہوا ہے اتنا جو ہے نا پتویزی کا وہ جو گدائرہ ہوا ہے صرف اسلام آباد میں نہیں پاکستان کے کئی بڑے شہر ہیں عورت مارچ دیکھیں عورت مارچ اصل میں مغربی اس تہذیب کے فروہ اور دین سے مغربی آئیڈیالوجی کی شیطانی جنگ کو مسلمان ممالک میں فروہ دینا ہے اصل مقصد یہ ہے دیکھیں جو خواتین ہوا پر آئی ہے اگر ان کی آپ لینگویج دیکھیں ان کے بیانات دیکھیں تو گویا لینگویج اور ان کے بیانات مادر پدر آزاد ایک ایسے ماحول کی نشاندہی کرتے ہیں جس کو خود یورپ کے اندر بھی قبول نہیں کیا جاتا امریکہ کے اندر بھی قبول نہیں کیا جاتا ان کے سلوگنز دیکھیں ان کے نعرے دیکھیں ان کے پلیکارز میں جو انہوں نے اپنے اہداف بیان کی ہیں ان کو دیکھیں پھر ان کے انٹریوز دیکھیں انتہائی غلازت کے ساتھ کیا ہمارا یہ جو مسلمان معاشرہ ہے میں مسلمانوں کی بھی بات نہیں کرتا ہندوستان میں جا کر کیا ہندو معاشرے میں بھی اس طرح کی بات آپ اوپن نہیں کر سکتے ہیں حتی ہندو بھی اس کو قبول نہیں کرتا چونکہ اس کے کلچر کی ان ویلیوز کے خلاف ہے یہ لیکن چونکہ مغربی ایجنڈے کی تکمین ہے لہٰذا مغرب کی طرف سے ان انڈیوز کو پیسہ ملتا ہے جب پیسہ ملتا ہے تو پھر پیسے کے لئے سب کچھ بکتا ہے اور یہ اسی گانا کیا ہے بہت بہت شکریہ بھی آپ سب کا دوستوں کا آپ نے زحمت کی اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و آن میں رکھے کبھی اسلام آباد تشریف لائیں تو ہمیں بھی موقع دیں انشاءاللہ ہم آپ کی مذبانی کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ